نیزہ بازی کے میدانوں کی رونک اور اس خیل کے فروک کے لیے گران قدر خدمات انجام دینے والے ملک عطا محمد خان دوستو ملک عطا محمد خان پاکستانی سیاستدان اور جگہ دار تھے نیزہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے 25 اکتوبر 1940 کو پیدا ہونے والے ملک عطا محمد پرنس نواب آف کورٹ فتح خان کے نام سے بھی مشہور تھے پاکستان میں کہیں بھی نیزہ بازی کا میدان سجئے اور ملک عطا وہاں مجود نہ ہو تو اسے کامیاب شوق قرار نہیں دیا جا سکتا تھا نیزہ بازی کے مقابلوں میں ملک عطا محمد عزازی طور پر بھی شرکت کرتے تھے ان میدانوں میں ان کی شخصیت اور خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقابل روک کر ملک عطا کو نیزہ بازی کرنے کا حق دیا جاتا تھا ملک عطا محمد اس وجہ سے بھی مشہور تھے کہ ان کے گوڑوں کی دیکھ بال اور ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بلخصوص برطانیہ سے خواتین ٹرینرز ہمیشہ ان کے ساتھ مجود ہوتی تھی سوشل میڈیا صارفین نے ملک عطا کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہے اظہر نامی ٹویٹر صارف نے ملک عطا کی وفات پر دکھا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں نیزہ بازی کی بنیاد ملک عطا نہیں رکھی تھی سابق گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالباغ ملک امیر محمد خان کے دماد پیڑ مہر علی شاہ آف گولرہ شریف کی نماز جنازہ پڑھانے والے سردار سر محمد نواز خان کے نواسے ملک یار محمد خان کے سابزادے ملک سعید کے بھائی سابق صوبائی وزید چہدری شیر علی کے قزن رئیس آف کوٹ فتح خان نواب ملک عطا محمد خان تھتر برس کی عمر میں رضا الہی سے انتقال کر گئے عمر سعید نے ملک عطا کی سپورٹس کے میدان میں خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زلہ ہریپور میں بیلوں کی دور کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ملک عطا محمد نے انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نوے کے انتخابات میں صوبائی نشست تھے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا وہ انیس سو نوے سے انیس سو ترینوے تک رکنے صوبائی اساملی پنجاب بھی رہے بعد ازاں اپنے والد کی وفات اور اپنے خندانی ذمہ داریوں کے بعد سیاست سے علیتگی اختیار کر لی تھی وہ نواب آف کلباغ ملک امیر محمد خان کے دامات تھے انیس سو بیاسی میں انہوں نے بھارت میں ہونے والی عشائی کھیلوں میں حصہ لیا اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا وہ نواب آف کورٹ فتح خان کے نام سے بھی معروف تھے انہوں نے انیس سو نوے کے انتخابات میں اپنے ابائی حلقے سے آزاد حصیت میں الیکشن لڑا تھا اور فتحیاب ہو کر پنجاب اسمبلی کے رکن بھی بنے تھے اس سے قبل وہ اسلامی جمہوری اتحاد کا بھی حصہ رہ چکے تھے انہوں نے آئی ایس پی آر کے مقبول ڈرامے الفا بریوو چارلی میں کیپٹن فراز کے والد کا کردار بھی ادا کیا تھا دوہزار سترہ میں انہوں نے فلم ورنہ میں گورنر کا کردار بھی ادا کیا انہوں نے چھے فروی دوہزار دیس کو کوٹ فتح خان زلہ اٹک میں وفات پائے دنیا بار میں نیزہ بازی کی پہچان کے حوالے سے مشہور ملک اتا محمد خان نیزہ بازی کے مقابلوں میں شرکت کے لیے راولپنڈی سے فیصلہ بات جا رہے تھے کہ مندرہ گجر خان کے نزدیک انہیں دل کا دوڑا پڑا اور ان کی وفات ہو گئی ان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں کوٹ فتح خان میں ادا کی گئی نماز جنازہ ساکب نازم کوٹ فتح خان سید تنویر حسین شاہ نے پڑھائی بانی و چیرمین تحریک صوبہ پوٹوہار بابا پوٹوہار ملک امریز حیدر نے کہا کہ نواب ملک اتا محمد خان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا صدی و بعد بھی پورا نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی نواب ملک اتا محمد خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے